ایک بھائی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کے پاؤں چومنا جیز نہیں دوسرا کہتا ہے کہ ماں باپ اگر لیٹے ہوئے ہوں تو ان کے پاؤں چومنا بھی جیز ہے تیسرا کہتا ہے کہ اپنی والدہ کی دونوں ٹانگیں اٹھاؤ کندوں تک لیاؤ بلکہ کندوں سے بھی اوپر پھر چومو تو جیز ہے ورنہ جیز نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزہ نگرامی آپ نے میرے پتر کی بہت ساری لائیاں سنی ہوں گی دیکھی ہوں گی ساری ما شاء اللہ اچھی ہوتی ہیں مگر آج کی جو لڑائی ہے نا میں کہتا ہوں بڑی دلچسپ لڑائی ہے انتہائی عالی قسم کی لڑائی ہے اس طرح کی لڑائی آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ جنہیں لاہورنی وے کیا وہ جمعہ ہی نہیں تو جس نے یہ لڑائی نہیں سنی دیکھی میں کہتا ہوں اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا پہلے بھی میں نے آپ سے کئی بار عرض کیا کہ برائی مہربانی ان دو بھائیوں کے درمیان کوئی سلو کی راہ نکالیں یہ مخصوص بند کمرے میں بیٹھے بیٹھے بھی لڑ پڑتے ہیں حالانکہ ان کو باہر کی نہ کبھی دھوپ لگی نہ ہوا لگی باہر کے مول سے یہ واقع بھی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی یہ پتنی کون ان کو اکساتا ہے کہ انگلی دیتا ہے کیا کرتا ہے باہر یہ بیٹھے بیٹھے لڑ پڑتے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ برائی مہربانی ان کے درمیان کوئی سلو کا راستہ نکالیں سلو کروائیں دو بھائیوں کے درمیان سلو کروانا بھی کار سواب ہے تو آپ اس کو نیکی کا کام سمجھ کریں چلو سلو کروا دیں جاتک میرا خیال ہے یہ دونوں بھائی بیچارے خود بھی اپنی لڑائیوں سے تنگ آ چکے ہوں گے اور خود بھی یہ پریشان ہوں گے کہ ہم اس طرح کی لڑائیں کیوں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا کیوں ہیں میں کہتا ہوں دو بھائی تو لڑ رہے تھے تیسرے نے جو دلچسپی کا سمان فرام کیا ہے بس میں کہتا ہوں چھڑو گلہ ساریاں دلچسپی کا سمان میں آپ کے لئے لائے ہوں تیسرے بھائی نے دو بھائی تو لڑ رہے تھے اپنی امہ جی کے پاؤں چومنے پر ایک کہہ رہا تھا جی نہیں جہز دوسرا کہتا ہے جہز ہے یعنی اس کے جہز نہ جہز ہونے پر لڑ رہے تھے تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں تیسرے بھائی نے دو بھائیوں کی لڑائی کو ختم کرنے کے لئے ناکام کوشش کی اور اس نے کہاو بھائی لڑتے کیوں ہو تم اپنی امہ جی کے پاؤں اٹھاؤ ٹانگیں اٹھاؤ کندوں پر لے آؤ اور بوسہ دے دو اس میں تو لڑائی والی کوئی بات ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں تیسرے بھائی نے بڑی دلچسپ ضرب کاری لگائی ہے دونوں پر بغیر کسی تمہید کے سنیے چند ایک جلکیاں پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے میں اپنے پوتر کی وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور سجدے کی تعریف رکوع کی تعریف بھی انہی سے سنواؤں گا اور پھر اپنے پوتر کی کچھ ویڈیو اور تصویریں بھی دکھاؤں گا کہ وہ کس پوزیشن میں ہے جو دوسروں کو نصیت کر رہا ہے کیا خود بھی اس پر عمل پہ رہا ہے یا نہیں تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی بڑی دلچسپ لڑا یہ مکمل سننے کی کوشش کیجئے گا انشاءاللہ لطف آئے گا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بڑا ذبہ دار پلیٹ فارم ہے مجھے بات کرتے ہوئے لاکھ دفعہ سوچنا پڑتا ہے کیا والدان کے پاؤں چومنا جائز ہے جائز ہے اگر آپ کو حدر کو نہ جھکنا پڑے یعنی وہ چرپائی پہ لیٹے میں ہو آپ نیشے بیٹس ہیں اور یعنی ان کے پاؤں جو ہیں وہ اس لیول کے اوپر لے آئے اور یوں چوم لے جائز ہے ہم پاؤں چومنے کے کسی کے حق میں بھی قائل نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی وہ چرپائی پہ لیٹے میں ہو آپ نیشے بیٹس ہیں اور یعنی ان کے پاؤں جو ہیں وہ اس لیول کے اوپر لے آئے اور یوں چوم لے جائز ہے لیکن وہ ترمزی میں اور ابودود میں تو حدیث ہے وہ چند یہودی آئے تھے انہوں نے تو نبیل اسلام کے پاؤں مبارک بھی چومے تھے لیکن یہ پاؤں والا پروٹوکول صرف نبیل اسلام کا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ہم پاؤں چومنے کے کسی کے حق میں بھی قائل نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر کوئی ماں باپ کے پاؤں بھی چومنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی تراز نہیں چومیں ہم پاؤں چومنے کے کسی کے حق میں بھی قائل نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص دو روحی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے ایک سوار ضرور کرتا ہے رہی میری سٹیٹمنٹ میں آج تک اپنی ہر سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہو الحمدللہ پورے کونٹیکس کے ساتھ قائم ہو جو بات میں اس وقت کرتا تھا آٹھ بھی وہی کرتا اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں لانا دہو تیرے ہوتے ہیں تیرے منعالے ہوتے ہیں ایک بھائی کہتا ہے کہ ہم پاؤں چومنے کے کسی کے بھی حق میں نہیں ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی ان کے پاؤں چومنہ جیز ہے اور بس ان کے علاوہ کسی کے پاؤں چومنہ جیز نہیں ہے اور دوسرا کہتا ہے جی ماں باپ کے پاؤں چومنہ بھی جیز ہے اور چومنے کا اس نے طریقہ بتایا کہ ماں باپ جو ہیں وہ چار پائی پر ہوں لٹے ہوئے ہوں اور بچہ بچی ان کی اولاد وہ پاؤں کی طرف سے آ کر بیٹھ جائے اور پاؤں چوم لے اس میں تھوڑا سا ابحام رہ گیا تھا شک پڑ گیا تھا بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ وہ پاؤں اوپر اٹھا کے چومیں یا نیچے جو کر چومیں تیسرے بھائی نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا یہ ابحام شک کو شبہ ہی ختم کر دیا اس نے کہا نانا امہ جی لیٹی رہے اور امہ جی کی ٹانگیں اٹھا لے اور اوپر اٹھا کے یہاں تک لے اشارہ کر کے بتایا اس نے چار پائی پر لیٹے میں وہ آپ نیچے بیڈز ہیں اور یعنی ان کے پاؤں جو ہیں وہ اس لیول کے اوپر لے آئے اور یوں چوم لے جائز ہے وہ امہ جی کی ٹانگیں اٹھا کر یعنی کندوں پر لے آئے اوپر کندوں سے بھی بلکہ اوپر لے جائے کیونکہ مو سے چومنا ہے نا کندوں سے تو نہیں چومنا وہ اوپر اٹھا ہے کندوں سے بھی اوپر اٹھا کر مو تک لے آئے اچھا میرے پوتر نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ایک ٹانگ اٹھا ہے یا دو اٹھا ہے یا تو وزات کرنا بھول گیا ہوگا کیونکہ بھولنے کی عادت تو ہے ہی اس کو نسیان کی بھی ماری بھی ہے یا اس نے جان بوجھ کر بات کو پھر بھی جو ہے وہ مبھم رکھا ہے وزات نہیں کی امید ہے کہ اگلی کسی ویڈیو میں اس بات کی وزات کر دے گا کہ جو بیٹا نوجوان بیٹا اپنی امہ جی کی جو ٹانگیں اٹھا کر کندوں تک لے آیا ہے وہ ٹانگ ایک اٹھا کر لے آیا یا دونوں ٹانگیں اٹھا کر کندوں پر رکھے اور پھر بوسا دے تو امید ہے کہ اس کی وزات بھی انشاءاللہ حال عزیز آئے گی تو یہ تو تھا برحال ان کا جگڑا لڑائی جو تیزرے بھائی نے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی وہ ناکام رہا بات کو پوشیدہ رکھ گیا اور بات کو کلیر نہیں کیا اس نے یہ نہیں بتایا کہ ٹانگ ایک اٹھائے یا دونوں اٹھائے اور کندوں تک کتنی اوپر مزید لے جائے برحال موہ کے برابر تو اس نے اشارہ کر کے بتایا کہ ماں کی ٹانگیں اٹھا کر یہاں تک لے آئے جبکہ دوسری طرف میرا پتر غامدی اور فضل ہمدرد کے ہاتھ چومتے ہوئے نظر آتا ہے دکھاؤں گا اور ویڈیو بھی سناؤں گا بس رکوع کے لیے اتنا جھکیں گے اور سجدے کے لیے اتنا بس یہ کافی ہو جائے گا بس رکوع کے لیے اتنا جھکیں گے اور سجدے کے لیے اتنا بس یہ کافی ہو جائے گا میرا پتر کہتا ہے جی رکوع اور سجدے کی تعریف کر کے انہوں نے بقیدہ پریکٹیکلی دکھایا بھی اتنا جھکنا یہ سجدہ ہے اور اتنا جھکنا یہ رکوع ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میرا پوتر پاؤں تو دور کے بعد ہاتھ چونتے ہوئے وہ کتنا جھک رہا ہے جس کو وہ شرک کہتا ہے یا حرام کہتا ہے یا ناجائز کہتا ہے کیا والدان کے پاؤں چوننا جائز ہے جائز ہے اگر آپ کو حدرکو نہ جھکنا پڑے آپ کے بھی ہاتھ چوننا ہے تو ہاتھ پکڑ کے اپنے مو تک لے کے آئیں حدرکو سے اوپر اوپر رہنا چاہیے تو پھر آپ یوں کر کے چون سکتے ہیں حدرکو تک جھکنا حرام ہوگا بس رکو کے لیے اتنا جھکیں گے اور سجدے کے لیے اتنا بس یہ کافی ہو جائے گا جی جو تعریف سجدے کی اور رکو کی میرے پوتر نے کی ہے اس تعریف اور اس کے کول کے مطابق یہ حدرکو تک جھکا ہوا ہے یا نہیں اس پر میں کوئی تفسرہ نہیں کرتا آپ نے تفسرہ کرنا ہے میرے پوتر اور اس کے فالورز اور سٹوڈنٹس موجود ہیں اور میرا پوتر بھی الحمدللہ بھی زندہ و سلامت ہے امید ہے کہ اس کی وہ وضاعت کر دے گا کہ غامدی اور فضل ہمدرد کے ہاتھ چونتے ہوئے جتنا جھکا ہوا ہے اتنے جھکے ہوئے ہونے کی تعریف سجدے کی رکو کی اس نے خود کی ہے یا نہیں کی اور اپنی سجدے اور رکو کی کی ہوئی تعریف کے مطابق یہ رکو اور سجدہ ہے یا نہیں اس پر میں کوئی تفسرہ نہیں کرتا کیونکہ اگر میں بولوں گا پھر آپ کہو گے لو جی مولی صاحب زیادتیات پر اتر آیا ہے پہلے بھی کئی ساتھی کمنٹس میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ تم جو ہے یہ ذاتیات پر بات کرتے ہو میں نے بھئی کوئی تفسرہ نہیں کیا ساری جلکیاں میں نے اپنے پتر کے آپ کو دکھائی اور سنوائی ہیں تفسرہ آپ نے کرنا ہے کمنٹس میں رائے آپ نے دینی ہے اور ان دو بھائیوں کی لڑائی کا حال بھی بتانا ہے اور تیسرے بھائی نے جو مشورہ دیا ہے کہ امہ جی کے والدہ محترمہ کے پاؤں اٹھا کر آپ یہاں تک لے آئیں تو یہ بھی میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے پتر سے اس بات کی بھی وضاعت طلب کریں گے کہ اپنی امہ جی کے پاؤں ایک اٹھا کر یہاں تک لے آئے یا دونوں ٹانگیں اٹھا کر یہاں تک لے آئے اور پھر بوسا دیں امید ہے کہ اس کی وضاعت انشاءاللہ آئے گی اور ہمیں انتظار رہے گا ٹائم کیامہ تک جی جواب دینا جی اس کا ٹائم کیامہ تک کے لئے لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت نبیل اسلام نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اس کے نام اعمال میں گناہ چڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ گناہ اسے جہنم تک لے جاتے ہیں اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں قضاب لکھ دیا جاتا ہے پکا جھوٹا جسے فٹ اسے گفٹ جس پہ جو چیز فٹ ہوگی وہ اس پہ گفٹ ہو جائے گی